اسلام علیکم جی یہ ہمارے پاس ایک نیا گھر آیا ہے یہ دس مرلے کا ڈیپلکس گھر ہے اور یہ ایسے ڈیزین کیا گیا ہے کہ اس گھر کے اندر جو ہے تو آسانی سے دو بھائی یا دو فیملیز رہ سکتی ہیں اگر چاہیں تو بیچ میں دیوار بھی بن سکتی ہے دونوں سائٹس پہ ایکل رومز ہیں اور دونوں سائٹس پہ کیچن ہیں تمام کمری اٹیج بات روم ہیں بڑی اچھی لوکیشن پہ ملکیت ہے اور یہ میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں اس گھر کا یہ دیکھیں کتنا کھلا کور ہے گھر ہے یہ چار اس کے اندر گاڑیاں آرام سے کھڑی ہو سکتی ہیں یہ دس مرلے کا گھر ہے اور اس کے اندر جو ہے تو آپ اگر ایک بندہ لینا چاہے تو اس کے اندر چھے کمریں ہیں اور دونوں سائٹس بلکل ڈبل بنو گئے بڑا خوبصورت بنو گئے یہ میں یہاں سے رائٹ سائٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں یہ بیٹک کی اٹرینگ روم ہے اس کا باہر کوئی درواز ہے ٹھیک ہے جی اور تمام رومز کے ساتھ اٹیج بات روم ماشاء اللہ اچھی کالیٹی کی اٹیج بات روم ہے پہرے وغیرے لگی ہوئی ہیں لینڈر پکا گھر ہے بلکل برینڈ نہیں ہوئے یہ یہ جو ہے تو اس کا جنرل بات روم ہے ایک کچن رائٹ سائیڈ والی گھر کا دو کچن ہے اس کے اندر دس ملڈی کا گھار ہے بیٹک میں اگر کوئی پارٹیشن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کھلا برامدہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے تو یہ دیکھیں یہ کھا رہے ہیں یہ دوسرا روم ہے اس کے اندر بھی بڑی خودصورت ٹائلنگ لگی ہوئی ہے سینیٹری اس کی ساری بلکل برینڈ نہیں ہوگا رہے ہیں ایلومینیم کی کھڑکیں ہیں اس کی لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ تیسرا کمرہ ہے اس پورشن کا رائٹ والی پورشن کا بیچ میں اگر سے ایک دیوار نہیں ہے یہ اس کا بات روم اور یہ روم یہ کمرہ خودصورت لک دو گیٹ لگی ہوئے ہیں بیچ میں کوئی دیوار بلانا چاہتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو دونوں گیٹ استعمال ہو سکتے ہیں تقریباً چار گھاڑیاں آتی ہیں یہ چوتھے نمبر والا کمرہ ہے اس میں بھی اٹائج بات روم بھر چیز ہے خودصورت لکیشن بات روم بیچ دی ایویلیبل ہے بور اس کے اندر لگ ہوئے ہیں یہ اس کا پانچے نمبر والا کمرہ ہے دس ملے کی گھر کا اس کے اندر بھی بڑی خودصورت ٹائلنگ اور چھت اور یہ تمام چیزیں لگی ہوئی ہیں اوپن ڈروشن گھر ہے اوپر چار دیواری بنی ہوئی ہیں دو علیلہ علیہ در ٹینکیں بنی ہوئی ہیں ایک کچن دوسری سائی ڈوالا